پر کٹی بھی گندم رکھی بھی تھی گندم کٹ چکی تھی پنجاب سے پہلے سندھ میں گندم کٹ چکی تھی لوگوں کو دن میں تارے نظر آگئے پھلوں کی قیمتیں آسمان پر آپ کو اندازہ ہے کہ انہوں کتنے روپے درجن ہیں کتنے ہیں پانچ سو روپے درجن کیلہ چار سو روپے درجن اللہ اکبر سیب چار سو روپے کلو مشورہ دوں میں آپ کو سہرش میں یہ مشورہ کراچی والوں کو بھی دے رہا ہوں اور پاکستان میں جہاں جہاں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ہے کراچی کی جو مین منڈی ہائیوے کے اوپر بنی ہوئے آپ چاہے کراچی ایک اس بھی علاقے میں رہتے ہوں اگر آپ منڈی سے میں رہتے ہوں اگر آپ منڈی سے جا کے پورے رمضان کا فروٹ لینے کا سوچیں گے تو کم سے کم دس بارہ ہزار بچائیں گے خراب ہو جائے گا سہرش آپ روز فریش لوگی نا کھال اتر جائے گی روز نیا ریٹ آئے گا آج چار سو روپے کیلے ہیں کل پانسا ہوں گے پرسو چھے سو ہوں گے آخری عشرے میں جیسے بڑی رات آئے گی آٹھ فکر کیلہ ہم نے ایک ریپورٹ تیار کیے بھی بڑی محنت سے تیار کیا بڑی محنت سے دیکھئے رمضان میں مہنگائی کا طوفان قیمتیں سن کر عوام ہو رہے ہیں ہلکان ماہ مبارک میں دسترخوان مزے مزے کے کھانوں سے کیسے سجائیں بڑتی قیمتوں نے عوام کی کمر توڑ دی آٹا دال چاول سمیت دیگر ایشیا خردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہلو کی قیمتوں میں بھی من مانا اضافہ کر دیا گیا سیب دو سو سے دو سو پچاس روپے کلو کیلہ دھائی سو روپے درجن تربوز سو روپے کلو میں دستیاب ہے کسابوں نے بھی چھوڑیاں تیز کر لی مٹن اور بیف کے بعد مرگی بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی بڑتی بہنگائی پر عوام سیخ پا حکومت سے ریلیف فرہم کرنے کا مطالبہ دہرا دیا عوام کہتے ہیں ماہ سیام میں حکومتی کارکردگی صفر ہے حکومت سستہ بازار اور ریلیف فرہم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے رائٹ اب ہم چلتے ہیں فیصل آباد ہمارے پروڈیوچر ایسان آمان فیصل آباد کی ہیں وہ چاہتے ہیں ہم فیصل آباد کی ویوز کو اپ ڈیٹ دیں یہ تنبیر ہمیں جوئن کر چکے ہیں فیصل آباد سے ہم سے جانتے ہیں کہ آج رمضان پہلا روزہ آغاز ہو گیا رمضان کا تو مارکٹ میں کیا صورتحال ہے کتنی مہنگائی ہے فیصل آباد میں یہ تنبیر آگاہ کیجئے گا جی میں سکت موجود ہوں فری آٹا پوائنٹ پر اور یہ ہے غیور قوم جنہیں بیکاری بنا دیا گیا ہے گھروں کی غیرت اور عزت جو ہے وہ اس سکت یہ سر بازار بیٹھی بھی خواتین ہیں جنہیں ایک کتار در کتار اندر جو ہے یہاں پر بٹھایا گیا ہے اور جو فری آٹا ہے اس حوالے سے ایک لمبا پروسیجر جو ہے اسے ایڈاپٹ کرنے کے بعد کچھ لوگ جو ہیں انہیں آٹا مل جاتا ہے اور کچھ جو ہیں وہ ایسی مایوس یہاں سے لوٹ جاتے ہیں یہاں پر یہ ایک امہ بیٹھی وین سے بات کرتے ہیں کب سے آپ بیٹھی وین ہیں یہاں پر گھنٹا ہو گیا ہے آٹا لینے کے لیے ہیں ہاں جی آٹا کبھی سوچا تھا ایسے لائن میں لگنا پڑے نہیں نہیں بس توبہ استغفار اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ دور آ گیا کیا کہیں گے وزیر آزم ایک ایک وزیر آزم اچھا کام ہی نہیں کیا یہ وہ خواتین ہیں جو اس سکت گھروں میں اپنے کام کرتی ہیں لیکن اس سکت آٹے کی تشمیر میں یہاں پر بیٹھی بھی ہیں ایک لمبا پروسیجر ایڈاپٹ کرنے کے بعد ان لوگوں کو جو ہے آٹا جو ہے وہ ملتا ہے یا نہیں یہ مشکوک سی شروع یقیناً یقیناً اور دیکھئے گا آنے والے وقت میں یہ آٹے کا بوران اب مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے ہمارا ملک تیس لاکھ ٹن گندم امپورٹ کر رہا ہے جو موجودہ پیداوار ہے وہ ضائع ہو گئی شالہ باری کی وجہ سے اللہ رحم کرے ایک آٹے کے تھیلے کیلئے گھر کی خاتون کو پورا دن لائن میں لگنا پڑے تو اندازہ کیجئے جو جان سے جا رہے ہیں مجھے اس کا بہت دکھ ہے کہ کارٹے کے اصول کے لیے جب تھکم پیل ہوتی ہے تو دل کا دورہ پڑ گیا زخمی ہو گئے روند دیئے گئے بہت دکھ ہوتا ہے ملتان چلتے ہیں جہاں پر جعوید اقبال امبر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس جگہ پر ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جعوید اقبال امبر بتائیے گا جب بالکل ملتان میں بھی مفت آٹا سکیم کے تحت جو آٹا پوائنٹ لگایا گئے ہیں وہاں پر آج بھی خواتین کا بہت زیادہ رش نظر آ رہا ہے محصف موجود سپورٹس گراؤنڈ آٹا پوائنٹ پر یہاں صورتحال یہ ہے کہ خواتین کی لمبی لمبی کتاریں یہاں پر لگی ہوئی ہیں خواتین کا انتہائی رش یہاں پر یہاں پر نظر آ رہا ہے اس میں بزرگ خواتین بھی شامل ہیں اور ان کو کافی کئی گھنٹے انتظار میں لائنوں میں لگا آٹے کے لیے انتظار کرنا پڑا یہاں کچھ خواتین موجود ہے صبح کے آئے ہوئے ہیں آٹا نہیں مل رکھے رہے ہیں لائن میں لگ رہے ہیں روزے سے کب تک لگی رہے ہیں روزے سے اب دیکھتے آگے بھی سکین ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا اچھا آپ بتائیں کیا صورتحال ہے کب سے آریاں ٹھلے ہیں مجھے تو دو تین چار دن ہو گئے ہیں اب نہیں آیا دو تین یا اللہ ہماری قوم کو اس مہنگائی سے بچا یا اللہ ہماری قوم کو ایسے حکمرانوں سے بچا جو اس ملک کا نظام نہیں سنبھال سکتے یا اللہ ہمارے پاکستانیوں کو وہ شعور وہ عقل دے جس سے وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے اس پاکستان کو بچا لے سب سے پہلے تو منافع خوروں کے خلاف سب سے پہلے منافقوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کرو جب تک ہم اسلامی ریپبلک آف پاکستان کو منافق ریپبلک آف پاکستان بننے سے نہیں بچائیں گے آگے نہیں بڑھیں گے سرش چلے ناظرین تلہ کی باتیں بلکل ٹھیک ہیں تلخ حقیقتیں ہیں اور بس اس پر دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ رحم فرما ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک پر بھی ہم جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ حامد موجود ہیں اور یہ بہت خوبصورت سا ہمیں کلام سنانے جا رہے ہیں حافظ صاحب ہمیں سنائیں گے نات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم